اسلام علیکم خواتین و حضرات ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل حسان خان کے اندر امید ہے آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے تو آج میں آپ کو اپنے ٹاؤن کا ٹور کرواؤں گا بیسیکلی میرے ٹاؤن کا نام ہے سٹیل ٹاؤن کیا پتا آپ لوگوں نے سنا ہو آج ہم سٹیل ٹاؤن کی بہت سی ایسی چیزیں دکھائیں گے جس سے آپ ناواقف ہیں سب سے پہلے تو سٹیل ٹاؤن کے بارے میں بتاؤں کہ سٹیل مل جو کہ بہت بڑی پاکستان کی ایک ہی کمپنی تھی سٹیل مل ان کا یہ ٹاؤن ہے جہاں پر سٹیل مل کے ورکس رہا کرتے تھے تو آج ہم آپ کو اس کا ٹور کروائیں گے اور بہت سی جگہ دکھائیں گے جن کا آپ کو پتا بھی نہیں ہوگا کہ سٹیل ٹاؤن کے اندر یہ بھی چیزیں ہیں تو چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں اپنے ٹاؤن کی بہت سی ایسی چیزیں جن سے آپ ناواقف ہیں آج میں آپ کو اپنے ہوم ٹاؤن کا فل ٹور کروائوں گا تو اس طرح میں طرف ہے پاکستان اسٹیل میس جو کہ بہت ہی اچھا تھا یہاں پر بہت لوگ آتے تھے یہاں پر ایک تو سویمی پول بھی ہے بہت سی ایسی چیزیں یہاں پر ہیں لیکن سلال یہ بند پڑا ہے اور پیچھے کی طرف یہ آئیس کریم والے اور اس کے پیچھے ہی گیسٹ ہاؤس ہے تو میں آپ کو اس کا مین گیٹ دکھاؤں گا کہ انٹر ہونے کے لیے اجازت لینی پڑتی ہے لیکن وہ ہمیں اجازت ملے گی نہیں تو چلتے ہیں اور آپ کو اس کا گیٹ دکھاتے ہیں بھارتے اور آپ کو پیچھے پر ریشن مارکیٹ ہے یہاں سے اگر آپ کو نظر ہے تو یہ ریشن مارکیٹ ہے بہت ہی اچھی مارکیٹ ہے کیونکہ ادھر ہر وہ چیز ملتی ہے ہمارے یہاں پر تین مارکیٹ ہیں خیبر مارکیٹ اور ریشن مارکیٹ اور پاکستانی مارکیٹ تو اس وجہ سے اس کا نام ریشن مارکیٹ رکھ دیا تھا تو چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں تو گائیس میں آپ کو گیسٹ ہاؤس کے بارے میں بتا رہا تھا تو یہ رہا ہمارا گیسٹ ہاؤس یعنی کہ یہاں پر باہر کے بہت سارے گیسٹ رینے آیا کرتے تھے اور کچھ بجوابات کی وجہ سے جب بند ہوئی تو گیسٹ ہاؤس میں بھی لوگ آنا کم ہو گئے ہیں بھی ہم چلتے ہیں اور آپ کو دکھائیں گے ریشن مارکیٹ جو کہ ریشن مارکیٹ نام اس لیے رکھا گیا میں نے آپ کو بتایا کہ ریشن رہا کرتے تھے تو ہم ریشن مارکیٹ چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کچھ پایک میں نے ریشن مارکیٹ سے پاس ہے ریشن مارکیٹ نام ٹوکا ہے ہمارکی تھے جس کا میں نے آپ کو بھوپیا تھا کہ یہاں پر ریشنز کے لئے راہ کرتے تھے تو ابھی اس سیڈ پر آپ کو پیچھے ایک میڈیگل سٹور جترہ ہوگا اور اس سیڈ پر چھوڑی سی بیکھی ہے تو ابھی ہم چلتے رہے ہیں اور اس سیڈ پر آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں پر تھاگا ہے جوس والا ہے اس کا جوس بہت ہی مشہور ہے پورے سٹریٹ ٹون کے اندر تو گائز ابھی ہم اس دکھان پہ جاتے ہیں اور جا کر یہاں سے کچھ بائی کرتے ہیں چپس وغیرہ لیس وغیرہ چلتے ہیں اور بائی کرتے ہیں آئیں آپ بھی ہمارسات اسے لیس وMoobe یہ لیس ڈیڈے ہیں کونڈ میں جاری نال صالی یہ لینٹی ڈیڈ دیتے ہیں ساوڈ sıڈ آہ وắt لوے رو پے ہو گئے اچھا یہ کتنے گئے دس گئے بس گئے دیکھیں ہم نے لے لیا ہے ابھی ہم چلتے ہیں کرکٹ اسٹیڈیم بہت ہی مشہور جگہ ہے یہاں پر پہلے پہلے بہت زیادہ کرکٹرز کھلنے آیا کرتے تھے تو چلتے ہیں کرکٹ گراؤنڈ کی طرف اور آپ کو وہاں پر بہت سی سنیمیٹک شورٹ دکھائیں گے ہم پہنچ گئے ہیں کرکٹ اسٹیڈیم یہاں پر میں آپ کو دکھانا چاہوں گا اپنے بھائی کو جو کہ میرے کیمرہ میں نے تو میں آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پیچھے ہے ہمارے سپورٹس ہوسٹل اگر آپ کو نظر آ رہا ہو یہ پورا سپورٹس ہوسٹل ہے اور اس سیڈ پر ہمارے اس سیڈ پر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گراسی گراؤنڈ بولتے ہیں اس کو اسے لیکن اس گراؤنڈ میں یہ ہے کہ یہاں پر کرکٹ فوٹبول وغیرہ جو ہے لوگ مکس اپ ہو گیا جب ان کا آتے تھے لوگ پہلے تو اندر ایک ٹیموں کا میچ ہوا کرتا تھا لیکن ابھی نہیں ہے وہ تو یہ اس سیڈ پر یہ ٹائمنگ لکھی ہوئے بورڈ کے اوپر اگر آپ کو دیکھ رہی ہو تو چلتے ہیں اندر اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیا ہے ادھر چلتے ہیں اندر موسیقی 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 ہم اندر پہنچ گئے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کرکٹ ٹیمز آئی بھی ہیں اور کرکٹ کھیل رہی ہیں یہاں پر اور اس سیڈ پہ آپ کو میں دکھاؤں یہاں بیٹھنے کی جگہ بنائی ہے بہت اسی جگہ لیکن باریشوں کی وجہ سے یہ جگہ تھوڑی خراب ہو گئی ہے گائز یہ دیکھیں میرے پیچھے کا ویو کتنا یار مست ویو آ رہا ہے اگر آپ دیکھیں تو اس طرف ٹیمز ٹھیل رہی ہیں اگر آپ وہاں دیکھیں ٹیمز وغیرہ ہیں یہ ہم پہاڑی کے اوپر ہیں یار کیا مزا ہے اور یہاں سے اگر میں آپ کو دکھا سکوں تو اس سرڈ پر آپ دیکھیں وہاں پر ادھر بھی لوگ ہیں وہ بھی پہاڑ ہے یہاں پر ٹوٹل ایک ایک پہاڑی کا نام ہے دوسری پہاڑی کا نام شاید میں یاد نہیں میں آپ کو جا کر دکھاؤں گا کیونکہ میرا ادھر آنا بہت دنوں باڈ ہو رہا ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں جا کر وہاں پر تو گائیس تھری شیلی پھار لیے اب ہم کھانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمان الرحم مرحیم ہاتھ لال ہو گئے ہیں دیکھیں تو ابھی ہم جوس پینا سٹارٹ کرتے ہیں جوس پیتے ہیں سلائس نائس نائس تو گائز یہاں میں ویڈیو کو اینڈ کر رہا ہوں امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو کو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھونیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتا رہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی